نوشکار آدار شلام آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز بھارت آپ سبھی آرین نیوز بھارت میں شواغت ہے صحیح سٹک خبر کے لیے آرین نیوز بھارت دیکھتے رہے ہیں آپ کو شہیوگ اور بسواس ہی ہماری پہچان ہے کرپائے آرین نیوز بھارت کو سبسکرائب کریں جو سبسکرائب کر چکے ہیں انہوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف ویڈیوز دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر دیش کے پہلے گریہ منتری سردار بل بھائی پٹیل کی زینتی پر انہیں سردان جلی دیتے ہوئے کانگریس پاٹی کے پروت دھیاک شراحول گاندی نے کہا کہ ایسے سمیں میں جب لوگ تنتر کے سبھی اسطم کمجور کیے جا رہے ہیں تو ان کی یوگدان کو یاد رکھنا جروری ہے وہیں کانگریس مہاسجی پریانکا گاندی بارڈرانے بھی سردار پٹیل کی سردان جلی دیتے ہوئے کشانوں کے پرتی ان کے یوگدان کو یاد کیا پٹیل کے جنم دن اور راشتی ایکتہ دیوست پر جھنڈوتر انڈو تیبتن بارڈر پولیس کے دو سو ساٹھ جوانوں کو گریہ منتری کا اسپیشل آپریشن میڈل دیا گیا ہے یہ میڈل انہیں پرولداخ میں اسپیشل آپریشن کے لیے دیا گیا ہے چین سے لگی سیما پر آئی ٹی بی پی کے تیناتی کی گئی ہے وہیں اندرہ گاندھی کو بھی اس کے پنتیتی پر یاد کیا گیا ہے وہیں پرینکا گاندھی نے اپنی دادی اندرہ گاندھی کو یاد کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر انڈل میں آج ایک بھاونات مک تصویر بچپن کی پت تصویر ڈالیا ہے کانگریش مہا سچی پرینکا گاندھی نے آج اتر پردیش کے مخمنتری یوگی آدیتنات کے گرہ نگر گورکپور میں پرتیگیا ریلی کر بی جی پی پر حملہ پلا پرینکا گاندھی نے کہا کہ اتر پردیش میں پانچ کروڑ سے زیادہ بیروزگار ہے لیکن کوئی ان کی سدھی لینے والا نہیں یوپی شاسن میں برہمن دلیتوں اور ان سبھی ورگوں کا سوشن ہو رہا ہے پرینکا گاندھی نے کندر سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ چپل پہننے والا ہوای جہاج پر چلے گا لیکن آج عام آدمی سرک پر آ گیا ہے پیٹرول ڈیجل اور رسوی گیسوں کے دام نے کمر توڑ دی ہے کسان نے توراگیس ٹھکیت نے کہا کہ اگر کسانوں کو جبرن ہٹانے کی کوشش کی گئی تو سرکاری کاریالوں میں ہم گلہ منڈی میں تبدیل کر دیں گے ڈلی کے گازیپور اور ٹکڑی ووڈر سے بیری کوڈ ہٹائے جانے اور راستہ پوری ترے کھولے جانے کو لے کر کسان نیتاؤں نے پولیس پرساسن کے بیچ گتی رود کے بیچ راکیس ٹھکیت نے یہ چھتاونی دی ہے ٹکیت نے اپنے پرمپراغت انتاج میں پولیس پرساسن کو چھتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسانوں کو جبرنسی ہٹایا گیا تو ہم سرکاری آفیسوں کو اناج کا منڈی بنا دیں گے ٹکیت نے کہا کہ ہمیں جانکاری ملی ہے کہ پرساسن جیسیوی کے جریے پردسن کاری کسانوں کے ٹینٹ ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو کسان اپنے ٹینٹ پولیس اسٹیشن میں لگا دیں گے بیہار میں ایسرم کارڈ بنانے میں بھرستہ چار کا معاملہ سامنے آ رہا ہے سرمیکوں سے کارڈ بنانے کے لیے پیسے وصولے جا رہے ہیں یہ بات اس میں سامنے آئی جب ایسرم کارڈ کا وطرن کر رہے کیندری منطری نے ایک مہیلہ لابیارتی سے سوال پوچھا کہ آپ کو کارڈ بنانے کے لیے پیسہ تو نہیں دینا پر رہا ہے اس کے جواب میں مہیلہ نے بتایا اسے ایسرم کارڈ کے لیے ایک سو روپیے دینے پڑے بیہار کی راج دھنی پٹنا میں ایک کاج کرم کے دوران کیندری اسٹرم سنسادن راج منطری رامیسور تیلی کے سامنے مہیلہ سرمی نے پیسے دینے کی بات بتائی جبکہ کیندر سکار مفت میں گڑیبوں کو ایسرم کارڈ بنا رہی ہے منطری نے معاملے کے جانچ کے آدیس دیئے سنگیتہ دیوی سنگیتہ دیوی انگی نے بھی زور دارتا ہے سیٹا دیوی سانسیوں آپ دیکھ رہے ہیں آری این نیوز بھارت آپ سبی کا آری این نیوز بھارت میں پونے ایک بار سوگت ہے صحیح اور سٹی خبر کے لیے آری این نیوز بھارت دیکھتے رہے ہیں آپ سبی سے گجاری سے جو ابھی تک آری این نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ اپنے یوٹیوب میں جائیں آری این نیوز بھارت لکھیں اور آپ کے بگل میں جو ہی لال انگ کا سبسکرائب لکھا ہوا رہے گا اسے ٹچ کر دیں گے تو سبسکرائب ہو جائے گا اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں پہلے تو آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ویڈیوز کو دیکھتے رہیں لائک کریں سیئر کریں اور کمنٹ کریں اگر آپ کو لخنو میٹرو میں چلنے کا موقع مل جائے تو آپ لنگوڑ دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر چونکی اگامت دراصل معاملہ یہ ہوا ہے کہ لخنو میٹرو کے اسٹیشنوں پر بندروں نے گجب اتپاچ مچا کر رکھا تھا اسٹیشن پر پچھلے کئی دنوں سے بندروں کی تعداد بڑھی ہوئی تھی اس سے نپٹنے کے لئے میٹرو پرساسن نے انوخہ طریقہ نکالا ہے اس کے تحت لخنو میٹرو کے نو اسٹیشنوں پر جگہ جگہ لنگوڑ کے کٹ آؤٹ لگائے گئے ہیں کٹ آؤٹ کے ساتھ ساتھ لنگوڑ کی آواز بھی پلے کی جا رہی ہے دعوا کیا جا رہا ہے کہ اس ترکیب سے اسٹیشنوں پر بندروں کا آنا کم ہو گیا ہے بادسانگر میٹرو اسٹیشن پر بھی لنگوڑ کے کٹ آؤٹ لگے ہیں میٹرو اسٹیشن پر نیانترک بیویک مصرہ نے کہا کہ شروعات میں ہم نے گسے سے لنگوڑ کی آواز بجائی اس کا کچھ پرواہ پرہ لیکن درگ کالک اثر نہیں ہوا اسی لئے ایم جی ایم ٹی نے ان کٹ آؤٹ کو پردست کرنے کا نرنے لیا ہے دراصل معاملہ یہ ہوا تھا بندروں کا اتپات اتنا بڑھ گیا تھا کہ یاتریوں کو پڑھ سانی ہونے لگی تھی کوئی بھی یاتری فل یا کچھ لے کر آتے تھے تو اس پر بندر اس پر حملہ کرتے تھے اور جس سے یاتریوں کو فل وغیرے چھوڑ دینا پڑتا تھا اس سے نجات پانے کے لئے یہ انوخہ طریقہ اپنایا گیا مدھ پردیش کے گرہ منتری نورتم مصرہ پھر ایک بار ایک ایڈ کو لے کر بھڑک گئے ہوا یوں ہے کہ سبایچی مخرجی دوارہ منگل ستر پر ایک ایڈ دیا گیا ہے جس پر انہیں اپتی ہے تتھا انہوں نے اس پر پھر چیٹا انہیں دی ہے کہ جل سے جلدی سے سماپت کیا جائے مانگل ستر کا پیلا حصہ مہ پاروتی کا اور کالا حصہ بھگوان شیو جی کی کرپا سے بہلا اور اس کے پتی کی رکشہ ہوتی ہے ماں پاروتی جی کی کرپا سے جیون دامپک سکھمائے ہوتا ہے میں پہلے بھی چیٹا بھی دے چکا ہوں اور ان کو جو ڈیزائنر ہے سب پہ ساچھی مخردی جی ان کو بھیکتی کے دروپ سے میں چیٹا بھی دے رہا ہوں اور چوبیس گھنٹے کا ایٹی میٹم بھی دے رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں اگر انہوں نے یہ بیڈیاپن جو آپ پر تھی جنن ہے اسلیل ہے اگر اسے نہیں ہٹایا تو کہ اس رجسٹر ہوگا میدھانیک کاروائی ہوگی اور الگ سے فورس بھیجی جائیں دو تارک کو دھن ترش ہے اور چار تارک کو دپاولی ایسا لگتا ہے بیہار کے سچکوں کو شاید دھن ترش اور دپاولی شاید یوں ہی منانا پرے دھن ترش میں شاید سچک دھن کے بگڑ ترس جائیں گے ہوا یہ کہ حال ہی میں ایسے سے سوکرتی اور بیمکتی آدیس ملا ہے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسے سے مد سے پانے والے بیتن پانے والے سچکوں کو شاید دھن ترش یا دپاولی میں بیتن مل پائے جن جیلا میں اگر کوئی الارٹمنٹ پہلے کا کچھ بچا ہوا ہے ساید وہاں مل جائے ویسے وہاں کی جیلوں میں کسی پرکار کی کوئی امید نہیں ہے لیکن جیو بھی مد میں گورنمنٹ اور بیہار مد سے لگ بگ سبھی جیلا میں آونٹن ہے اور اس مد کے سچکوں کو بیتن مل جائے گا ایسی سمبھاونایں بتائی جائے رہی ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کرو یا مرو والا میچ آج سامس کھیلا جائے گا سیمی فینل کی ریس میں بنے رہنے کے لیے دونوں ٹیم آج کا میچ ہر حال میں جتنا چاہے گی نیوزیلینڈ اور بھارت کو پچھلے میچ میں پاکستان نے ہرایا ہے ایسے میں دونوں ٹیم اب ایسے دہلیج پر کھری ہے جہاں جیت ہی ان کے لیے سمی فینل پہنچنے کا راستے کھول سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کا مکہ سماچار سماپت ہوتا ہے آپ سب ہی بندو سے گجارش ہے کہ ابھی تک جو بھی شبسکرائب نہیں کی ہیں جل سے جل سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائب کر چکے ہیں انہیں کچھ کرنے کیا ہوئے سکتا ہے انہیں صرف ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سکسن میں جا کر کمنٹ کریں ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دھنباد بہت بہت دھنباد ساتھ ہیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو دوا دیں ساتھ ہیو چینل کو دی دوسeri آپ ساتھ رہن pockets